اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کیا جائے گا کہ علم رجوعوں کی روشنی میں تمام بارہ بروج کا اکیس سے اکتیس مئی کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اب آپ سننے والے خیر و عفت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے تندوسیتہ فرمائے اور آپ کی تمام جوائز خواہشات کو پورا فرمائے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں گے ایک میجر پلینٹ مشتری جس کو جوپیٹر بھی کہتے ہیں وہ اس آخری عشرے کے آلموس میڈ میں اپنا برج جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے یعنی کہ وہ برجے سور سے ٹورس سے نکل کے برجے جوزہ جیمنائی میں جا رہا ہے یہاں پہ یہ بیان کرنے کا مقصدی ہے کہ اس کے مومنٹ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ نیگٹی پوزیشن میں جا رہا ہے جس برج میں یہ موف کار ہے جیمنائی میں یہاں پہ یہ اپنی وبال کی پوزیشن میں ہوتا ہے ویسے تو میری کوشش ہوگی کہ اس موضوع پہ ایک الگ سی ویڈیو بنا دی جائے کہ تمام بارہ برج پہ اس کا کیا اثر ہوگا کہ جب یہ مشتری موف کار ہے تو ہر برج پہ اس کے الگ الگ سے اثرات ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کے خانہ مال میں ہوگا کسی کے خانہ اولاد میں ہوگا کسی کے بین بھائیوں سے کسی کے والدین سے اس طرح مختلف افیکس ڈالے گا ہر بروج کے اوپر لیکن جنرل آپ کو بتاتا جاؤں کہ اوورال اس کی یہ مومنٹ آنے والے وقت میں کن مشکلات اور کن پریشانیوں کی طرف اشارہ کرے گی اس کی ریٹیل ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھئے کہ انشاءرہ طرح آپ کو تفصیلی کائیڈ لائنز وہاں سے مل جائے گی بسکلی جو مشتری ہے وہ ویلت سے دولت سے مذہب سے مذہبی رجعان کی طرف مذہبی حوالے سے زیارتیں سفر کو اوورال کامیابی کو سکسس کو کسی بندے کی کسی چیز کو حاصل کرنے کی لئے کتنی پیشنیٹ ہے وہ اس کے لئے جتنی جتو جہد کرے گا وہ اس چیز کو اور کس حد تک اس کو کامیابیہ نصیب ہوں گی وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ قانونی معاملات میں رکاوٹ جو آتی ہے یا قانونی معاملات جی لوگوں کے حال ہو جاتے ہیں یا جائے بجائے جو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی قانونی مسئلے کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی مشتری سے ریلیٹ کرتے ہیں اوورال اس کی مومنٹ جو ہے ایک پوزیٹیو سٹار کے طور پر لی جاتی ہے یعنی کہ اس کا پوزیٹیو ہونا لوگوں کے رشتے کروائے گا اولاد کی نعمت سے نوازے گا اس کے علاوہ یہ مشتری جو ہے وہ ٹریڈنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو جگر کے مراز کا شکار ہوتے ہیں دیکھا گیا کہ ان کا بھی مشتری ڈسٹرپ ہوتا ہے اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور آپ کو بیان کرتے ہیں اپنے اس اشرے کے پہلے برج کے بارے میں جو کہ برج حمل کہ ان کا اکیس سے اکتیس مئی کا یشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے اس اشرے کے آغاز سے ہی برج حمل والوں کو نوکری کے حوالے سے کچھ مصبت باتیں سننے میں آئیں گی اس کے علاوہ وہ برج حمل والے فراج جو نوکری کی تلاش میں تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اس اشرے میں سلسلہ روزگار ملتا نظر آ رہا ہے اوورال اس اشرے میں آپ کی مالی حالات میں اچانک مصبت تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے اوورال شریک حیات کے ساتھ معاملات خوشکوار رہیں گے گریلو ماحول میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات میں اونچ نیچ آتی دکھائی دے رہی ہے اس اشرے میں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں لینا آپ کے لئے بہتر ثابت نہ ہوگا اس کے حاصلہ نتائج آپ کے لئے اتنے خیرخواہ بینیفیشل ثابت نہ ہوں گے کاروباری افراد کے لئے یہ وقت بھی بہتری کو ظاہر کار آئے قانونی معاملات کے حوالے سے مشکلات آئیں گی آپ اکثر باتوں کو لے کر دماغی پریشانی ذہنی پریشانی کا شکار رہیں گے اس کے علاوہ طالب علموں کو چاہیے کہ تفریق کھیل کود اور اس طرح کی دیگر ایکٹیوٹیز کی بجائے اپنی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز کرنے کی ضرورت ہے یہ عرصہ سواری پر اخراجات کو ظاہر کارا ہے لمبے سفر سے پہلے سواری کے بارے میں تسلیق کر لیں تاکہ آپ کو درانے سفر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کی توجہ کھانے پینے کی طرف رہے گی اور بزاری کھانے بھی کھائیں گے اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا فتا ہو ان آنوے مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں اس کے علاوہ حسب توفیق روٹی کا صدقہ کرتے رہیں یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اس عرصے کی سات طریقیں آپ کی چوبیس اور انتیس مائی کی ہیں اور اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی چوبیس اور ستائیس مائی کی ہیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برجے سور اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اکیس سے اکتیس مائی کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کارا ہے اس عشرے میں بے اولاد لوگوں کی اولاد کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے مصبت ریزلٹس مصبت پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے اپنے حلقہ عباب میں وست بڑھوتی اور اضافے کے حوالے سے کام کرتے نظر آئیں گے لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ رہے گا اور جس محفل میں یا جگہ پر بیٹھیں گے ابھی کوشش ہوگی کہ اپنے حلقے کو بڑھائیں لوگوں سے اچھے تعلقات استعوار کریں کاروبار کے حوالے سے کئی ایک کامیابیاں بھی ملتی نظر آ رہی ہیں اس اشرے کے آغاز سے ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر کابو پانے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آئیں گے اور ان پر کابو پانے میں بھی کامیاب رہیں گے یہ عرصہ شریک حیات تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے شراختی کاروبار سے و بستہ افراد کے لیے بھی کام میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ شریک کار اور آپ کے درمیان اگر کوئی مسئلہ وغیرہ چال رہا تھا تو وہ بھی ان دنوں میں حل ہوتا نظر آ رہا ہے اوورال یہ اشرہ آپ کے لیے اندروم و سفر کے حوالے سے اتنا بہتر نہیں ہے لیکن اس اشرے کی کواہ کی پوزیشن یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کو ان دنوں میں دفتری کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑے کوشش یہی کریں کہ آپ اس سفر کو کسی اگلے وقت پر منتقل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر ان دنوں میں آپ سفر کرتے ہیں تو دورانے سفر اور مقام مقصود پہنچ کر بھی آپ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہیں گے اس حوالے سے آپ سفر پر جانے سے پہلے تین ڈالے مکس کر کر حضب تفیق صدقے کے طور پر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کے معاملات میں آسانی فرمائیں حکومتی اداروں سے وابستہ کام ان دنوں میں حل ہوتے نظر نہیں آرے رما دنوں میں آپ کا مزاج اوور آر لوگوں کے ساتھ نرم اور گھلے ملنے والا ہوگا یہ اشرہ آپ کے مزاج میں نرمی کو ظاہر کر رہا ہے وہ بھر سور والے فرات جو برونمو سفر کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان کو اس اشرے میں مصبت ریزلٹس ملتے نظر نہیں آرہے اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا رحمانو سو مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ حضب تفیق تل کا صدقہ کریں یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی اکیس اور انتیس مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کریں کہ بوجھے جوزہ کے بارے میں کہ اکیس سے اکتیس مئی کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کوئی زاہد کرے گا اس اشرے کے دوران آپ کے اولاد کے ساتھ تعلقات خاصے خوشگوار رہیں گے ان سے وہ بستہ امیدیں بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اولاد کے حوالے سے اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے آپ کا رجحان فرون لطیفہ لوگوں سے بات چیت کرنے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی طرف نسبتاً کم رہے گا بہو کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے وہ بوجھوزہ والے فراج جو بیرونمو سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ فیل وقت سفر سے گریز کریں یا وہ لوگ جو بیرونمو سفر کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہ اشرہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھے ریزرٹس کو ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ اس اشرے میں کیا گیا سفر آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں دونوں کے لیے پریشانی لے کر آئے گا وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے دیئے کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کنونی نویت کے درپیش مسائل ہیں تو وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کے اپنے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کی طرف سے بھی مدد ملتی نظر آ رہی ہے آپ کا رجحان لڑائی جگڑے اور اس طرح کے دیگر کاموں کی طرف زیادہ بڑھتا نظر آئے گا آپ کو اپنے روزمہرہ کی معاملات کی طرف گورو فکر کرنے کی ضرورت ہے آپ کو غیر ضروری طور پر لوگوں سے لڑنے جگڑنے اور بیسہ مو بیسہ سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ان معاملات کے کوئی مسوط نتائج کبھی بھی سامنے نہیں آتے اور ابھی جو مجودہ کوئی پوزیشن ہے وہ ویسے ہی آپ کے ان معاملات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں ان معاملات کے حوالے سے شدت آئے گی جس کی وجہ سے نتائج بھی خراب ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی باقی معاملات بھی مزید خراب ہوں گے اس کے علاوہ اس اشرے میں آپ اکثر موقعوں پر اپنی اخلاقی حدود سے کو بھی پار کرتے نظر آئیں گے ان دنوں میں آپ کا شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا آپ سے تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف کافی مرکوز رہے گی اور تلیمی حوالے سے اچھی کارکرتی کا مظاہرہ کریں گے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا حمید ہو یا بائیس ہو تین تصمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کیلئے دعا کریں اس کے علاوہ حسب تفیق گندوم کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی سات طریقیں آپ کی 29 مئی کی ہیں اور اس عرصے کی نہیس طریقیں آپ کی 24 اور 31 مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کریں گے برج سرطان کے بارے میں کہ 21 سے 31 مئی کا یہ عشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے یہ عشرہ آپ کے مذہب کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے اپنی اولاد کے ساتھ بھی تعلقات خاصے خوشگوار رہیں گے ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے یہ عرصہ اولاد اور یار دوستوں کے ساتھ سیروتفری کے لئے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے شراختی کاروبار سے و بستہ افراد کو کام میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا رہے گا اس عشرے میں آپ کے گھرے لو معاملات گھرے لو ماحول خاصہ خوشگوار رہے گا اور آپ کو گھرے لو سکون بھی میسر آئے گا اگر آپ نے کسی کو کرزہ دے رکھا ہے تو وہ رقم یا اشیاء واپس ملتی نظر نہیں آتی رواندینوں میں آپ کا مزاج خاصہ خوشگوار رہے گا لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اکلاقی سے ملتے نظر آئیں گے اور معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے میں کامیاب رہیں گے ان دنوں میں آپ اپنی خواہشات امیدوں تمناوں کو پورے کرنے کے لئے برپور کوش جد و جہد کریں اللہ کے فجل و کرم سے بہتر نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں یہ اشرا آپ کے مالی معاملات میں کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے شادی بیعہ اور دعوتوں وغیرہ کے تقریبات میں آپ شرکت کر رہے گی ممکن ہے کہ یہ دعوت یار دوستوں کی طرف سے کی گئی ہو ڈرائیوینگ کرتے وقت پیدل چلتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ عرصہ آپ کے حادثے کو ظاہر کر رہا ہے اس عرصے کے دوران شرکہ کار لائف پارٹنر یا وہ لوگ جو عشق و محبت کی معاملات سے بہتستہ ہیں ان دنوں میں ان کے جن سے مخالف کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے آپ کو چاہیے کہ الفاظ کچھناؤ بہت سو سمجھ کر کریں کیونکہ اس عشرے میں آپ کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسی حرکات اور سکنات کرتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی آئے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ ملک کا ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور عطلہ سے دعا کرنے عطلہ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق دودھ کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی چھبیس اور ستائیس مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کریں گے برجہ حصد کے بارے میں کہ اکیس سے اکتیس مئی کا یشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے یہ وقت آپ کے اردگرد کے حالات اور واقعات میں بہت تیجی سے تبدیلی کو ظاہر کہا رہا ہے بہت سی باتیں معاملات اور لوگوں کے رویے لوگوں کے چھپے وے چہرے کھل کر آپ کے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سی چھپی باتوں سے اس دنوں میں آپ آشنا ہوتے دکھائی دیں گے سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے سفر کرنا آپ کے لئے خاص طور پر فائدہ کا باعث رہے گا اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کے حوالے سے بھی خاص سے فکر مند نظر آئیں گے یعنی کہ آپ خورات میں اتیاد کے علاوہ ایکسرسائز بھوک کی طرف بھی توجہ دیں گے ان دنوں میں آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے گریلو معاملات گریلو مسائل کا شکار ہیں تو ان کا حل نکلتا نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں آپ کے عمریں بڑے حکومتی اداروں یا وہ لوگ جو نکلی سے وابستہ ہیں ان کے اپنے افسرانے والا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اور ان سے وابستہ کوئی کام تھے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اس اشرے میں آپ کو اپنے دشمن و مخالفین سے متاعت رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کے خلاف ساجشیں کرتے نظر آئیں گے طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف بھرپور رہے گی اس کے علاوہ وہ طالب علم جنہوں نے انٹری ٹیسٹ یا اور داخلے کے لئے کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے رکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بھی نتائج خاصے خوشگوار رہیں گے وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان دنوں میں اس حوالے سے کوئی مصبت پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اس کے علاوہ وہ لوگ جو منگنی نکاح کرنے کے حوالے سے اچھے وقت کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات کو مت تیہ کریں کیونکہ مستقبل کے حوالے سے کچھ مشکلات آتی نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے ذاتی مشاورت بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھا وقت آپ کو اس سخراج کر کے دے دیا جائیں اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں سورہ فلکہ یہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ مون سٹون سٹون کا استعمال کریں یہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا اس عرصے کی سات تریخ آپ کی چوبیس مئی کی ہے اور اس عرصے کی نحس تریخیں آپ کی اکیس اور انتیس مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج سملہ کے بارے میں کہ اکیس سے کتیس مئی کا یہ عشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ برج سملہ والے فراج جو رشتے کی تلاش میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اس عشرے میں اچھا بہتر اور حسب خواہش رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے ان دنوں میں مجھے سملہ والوں کی کوشش ہوگی خواہش ہوگی کہ کچھ نیا کام کریں یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے لائف میں کچھ حاصل کرنے کا ایک جذبہ ان میں پیدا ہوتا نظر آئے گا ان دنوں میں اپنا زیادہ وقت اپنے کام کی طرف دینے کی کوشش کریں گے یعنی کہ آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ اپنے کام سے کام رکھیں زیادہ بولنا زیادہ گفتگو کرنا بیس و مویسا کرنا یعنی کہ دیگر ایکٹیوٹیز میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کی برپور کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنے کام کو دوں اور کچھ اچیف کر لوں پایا تکمیل تک کچھ چیزیں پنچا سکوں اس کے علاوہ یہ اشرا حصول آمدن میں اضافے کو بھی ظاہر کر رہا ہے یعنی کہ وہ دوست جو اپنے رزق کے معاملات میں بہتری کے حوالے سے کسی جدو جہد میں لگے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں بہتر نتائج ملتے نظر آئیں گے رمارسے میں آپ کی سفر کی خواہش بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن یا تلیم کے حوالے سے برونمو سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دنوں میں ضرور اپلائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بہتر نتائج رونما ہوں گے اس اشرے میں آپ کی بڑے بہن بھائیوں سے ببستہ تو کوات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ مالی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اور زندگی دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں شریک حیات اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ بہتر رہیں گے شادی بیعہ اور دعوت وغیرہ میں نسبتاً شرکت کم رہے گی دشمنوں کی طرف سے متات رہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں کاروباری افراد کے لیے وقت بہتری کو ظاہر کر رہا ہے کاروبار میں بڑھ ہوتی پھلاو اضافے کے لیے ایک اچھا وقت ہے ان دنوں میں آپ کو اولاد کی طرف سے ان کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ برسملا والے فراج و مکان کی تلاش میں تھے ان دنوں میں آپ کی یہ تلاش مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو سرمایہ کاری کرنے کا حوالے سے سوچ رہے ہیں تو سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت اچھا وقت ثابت ہوگا اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا حیو یا قیوم تین تصمیعہ آپ نے سک کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ پیریڈوٹ جمسٹون کا استعمال کریں یہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی چوبیس اور اکتیس مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کرتے ہیں برجہ میزان کے بارے میں کہ اکیس اکتیس مئی کا یہ اشرا برجہ میزان والوں کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے اس عرصے کے آغاز سے یہ آپ کی اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات خاص سے خوشگوار رہیں گے پچھلے کچھ عرصے میں کوئی انبن ہوئی تھی یا اونج نیچ چلی آ رہی ہے اللہوں کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سر کچھ بھاری محسوس کریں گے غیر شدہ افراد محبت پیار کے معاملات میں ملووس ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ کاروباری افراد جو اپنے کام سے ہٹ کر کسی اور کام میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ فیل وقت ان معاملات کو حتمی شکل دینے سے گریز کریں کیونکہ یہ اشرا کسی نئے کام کے آغاز کے حوالے سے یا کسی جگہ پہ انویسمنٹ کے حوالے سے اتنا خوشگوار ثابت نہ ہوگا ایسے افراد جن کے بچے سکول یا کالیج جاتے ہیں اور سمجھدار ہیں پھر بھی انہیں چاہیے کہ بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں وہ افراد جو برون ملک سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کریں یہ اشرا سفر پر جانے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے لیکن بارحال اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہوئے تو سفر پر جانے سے پہلے حسبت افیق بڑے گوشت کا صدقہ ضرور کر دیں لیکن وہ لوگ جو برون ملک سفر کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کے لیے سڑی ویزے کے لیے یا بزنس کے لیے برون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے میں سفر سے گریس کریں اور ان معاملات کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی کوئی فردر پروسیڈنگ مت کریں آپ کی توجہ کھیلوں کی طرف نسبتا کم رہے گی ذہن میں کچھ نہ کچھ کرنے کے حوالے سے خیالات پیدا ہوتے رہیں گے ان دنوں میں آپ کی طبیعت کو جزباتی پن بڑے گا لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے میں قدر بہتری دیکھنے میں آئے گی اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا نور تین تسمی آپ نے اس کی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد اورہ تلہ سے دعا کریں کہ اللہ تلہ آپ کی معاملات میں بہتری فرمائیں اس کے علاوہ روبی جس کو یقود بھی کہتے ہیں اس ٹون کا استعمال کریں یہ بھی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا اس عرصے کی سات طریقیں آپ کی چوبیس اور انتیس مئی کی ہیں اور اس عرصے کی نہیس طریقیں آپ کی چوبیس اور ستائیس مئی کی ہیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب اور آپ کو بیان کریں گے کہ اکیس سے اکتیس مئی کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے اس عشرے میں آپ کی توجہ تلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اولاد کے حوالے سے بھی کئی ایک اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کاروبار کو بہتر شکل دینے اور غصت دینے پھلانے کے حوالے سے بھی کام کرتے دکھائی دیں گے ملازمت پشا فراد میں پاور طاقت حاصل کرنے کوئی سیٹ حاصل کرنے ترقی پانے کی حوالے سے خاصی خواہش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اس عشرے میں آپ نے دشمنوں اور مخالفوں پر حاوی رہیں گے رمہ دینوں میں آپ کی شخصیت میں جذباتی پن شامل ہوتا نظر آ رہا ہے شادی بیعہ کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہوگا اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کی بھی یہ کوششیں رنگلاتی نظر آ رہی ہیں بنونوں سفر کی خواہش عملی شکل اختیار کرتی نظر نہیں آ رہی انہوں وہ لوگ جو انعامی سکیمیں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے دکھائی رہیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جو پرانے گھر کی فروخت کا ارادہ رکھتے ہیں ان دنوں میں اس کی ڈیل کرنا کوئی آپ کے لئے خاصہ بینیفیشل ثابت نہ ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں آگے کچھ گریلو مسائل بھی جنم لیتے نظر آئیں گے فیملی کے ساتھ یار دوستوں کے ساتھ بزاری کھانے زیادہ کھائیں گے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات کا موقع ملے گا ثابت دباؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا قدوس اکیس مرتبہ پڑنا ہے آپ نے اس کے علاوہ مصری کا صدقہ کریں یہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی اکیس اور انتیس مئی کی ہیں اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف جوکہ برجے کو اور آپ کو بیان کریں گے کہ اکیس اکیس مئی کا یشرا ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے اس عرصے میں آپ اپنے ذاتی نظریات اور ذاتی خیالات سے لوگوں کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے دکھائی دیں گے روان دنوں میں آپ کا کھانے پینا ضرورت سے زیادہ ہوگا تفریح وغیرہ کی طرف بھی زیادہ مائل رہیں گے عشق و محبت سے و بستہ افراد کے آپسی تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے سواری کی خریداری کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا برومت سفر آپ کے لئے نقصان دے رہے گا اس کے علاوہ آپ بچینی اور جلدبازی کا شکار رہیں گے اسی طرح وہ لوگ جو انعامی سکیمیں میچ وغیرہ کھیلتے ہیں یہ بھی جلدبازی کی وجہ سے بہتر اور کوئی بڑا انعام حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے روزگار کی تلاش کے لئے اندرومت سفر کرنا آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا ممکن ہے کہ آپ کو نوکری بھی مل جائے اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو کئی ایک نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ایسے فراج جن کے گھریلو حالات توجہ طلب تھے اب ایک ایسا وقت ہے کہ آپ گھر اور گھر سے متعلق معاملات کو وقت دینے کے مواقع محسر آئیں گے اور آپ ان معاملات کو ایک اچھی اور بہتر شکل دینے میں بھی کامیاب رہیں گے اس عرصے میں آپ کی اکھراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہے سورہ علم نشرا سات مرتبہ یہ پڑھنی ہیں آپ نے اس کے علاوہ اس عرصے میں حضب تفیق گھڑ کا صدقہ کرتے تھے اس عرصے کی سات طریقیں آپ کی 29 مئی کی ہیں اور عرصے کی نیس طریقیں آپ کی 21 اور 31 مئی کی ہیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جدی اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 مئی کا یہ عشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے سواری کی وجہ سے آپ کو کچھ تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سواری کے بدلنے یا اس کی رپیئر منٹیننس کی طرف بھی خاصی اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں والدہ کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے یہ ان کی طرف سے ملنے والی مالی مدد کو بھی ظاہر کہا رہا ہے اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ کا رجحان سیرو تفریقی طرف نسبتاً زیادہ رہے گا کسی رومانس عشق و محبت میں پھنستے نظر آ رہے ہیں ان قاملات سے نسبتاً دور رہنے کی کوشش کریں اس عشرے میں آپ کی کاروباری مصروفیات پچھلے دنوں کی نسبت بھڑتی نظر آئیں گے یعنی کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کاروباری مصروفیات اور کئی یہ کاروباری مسائل آپ کو اپنے گھیرے میں لیتے نظر آ رہے ہیں اس عشرے میں آپ کی کئی یہ خواہشات جو ہیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ان دنوں میں آپ کا لوگوں سے اپنی بات منوانا لوگوں سے اپنا کام کروانا نسبتاً آسان رہے گا یہ عشرہ آپ کے مالی معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤں کو ظاہر کا رہا ہے گھر کے تزینوں اور آئش اور سمان کی تبدیلی کے حوالے سے بھی پیشرفت ہوتی نظر آ رہی ہے دوستوں کی طرف سے کئی ایک مدد ملتی نظر آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے کئی ایک معاملات بہ آسانی حل ہو جائیں گے اولاد کے ساتھ وقت گزانہ پسند کریں گے اور ان کی خواہشات کو بھی برپور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جو بنومر سفر کے لیے اپلائے کرنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں ضرور اپلائے کریں یہ عشرہ اس معاملات کے حوالے سے بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا رضا کو تین تصویح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق دودھ کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی سات طریقیں آپ کی سات اور ستارہ مئی کی ہیں اور اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی چھبیس اور ستائیس مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کریں گے برج دلو کے بارے میں کہ ان کا اکیس سے کتیس مئی کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ برج دلو والے فراج جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو اس عشرے میں جاری رکھیں بلکہ تیزی لائیں کیونکہ یہ عشرہ آپ کے نوکری ملنے کو ظاہر کر رہا ہے اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو نوکری کی وجہ سے سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس عشرے میں آپ کے دفتری معاملات اور دفتری ماحول بھی آپ کے لیے خاصا خوشگوار ہوتا نظر آ رہا ہے ان دنوں میں آپ کو اپنے گریلو معاملات اور گریلو حالات پر خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ ہفتہ آپ کے گریلو امور میں الجنے لانے کا باعث بنے گا برورمور سفر کے حوالے سے یا زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ لینے کے حوالے سے باہم خاندان کے اندر سے کچھ اختلاف پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ اندرورمور چھوٹے موٹے سفر پر گزارہ کریں یہی آپ کے لیے بہتر ہے حکومتی معاملات اور کاروبار کی تبدیلی کے حوالے سے فیصلے خوب سوچ سمجھ کر کریں اور ان کو وقتی ضروریات کے مطابق تہہ کرنے سے گریز کریں بلکہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اس کے علاوہ خاندانی جائداد یا وراثت کے معاملات میں التوا کا شکار تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے درپیش پریشانیاں بھی دور ہوتی نظر آ رہی اور معاملات بھی حل کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی مصبت خبریں سننے میں آئیں گی مالی معاملات بہتر ہوں گے اور آپ اپنے خراجات میں بھی کمی واقعہ کرنے میں کامیاب رہیں گے یہ اشراعہ آپ کے مالی حالات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کوئی گمشدہ چیز واپس مل سکتی ہے سہر میں بہتری عادتی نظر آ رہی ہے یار دوستوں سے ملنا جلنا رہے گا یہ اشراعہ آپ کی سہر نوی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا وارث ہو یا رشید ہو تین تصویح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس اشرے میں حضب تفیق دال موم صدقے کے طور پر دیں یہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند رہے گی اس عرصے کی ساتھ طریق آپ کی چوبیس مئی کی ہے اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی اکیس شبیس اور ستائیس مئی کی ہیں اب آپ کو بیان کریں گے برجہ ہوت کے بارے میں کہ اکیس سے اکتیس مئی کی کوئی پوزیشن ان کے لئے کیا کچھ ظاہر کر رہی ہے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں اس اشرے کے آغاز صحیح آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ کشیدگی دیکھنے میں آئے گی ان دنوں میں آپ حقیقت سے نظریں چڑھانے کی کوششیں کریں گے آپ کو چاہیے کہ حقیقت کا سامنا کریں کیونکہ اگر آپ عارضی طور پر ان سے نظریں چڑھا بھی لیتے ہیں تو اس کے مستقبل میں نتائج آپ کے لئے خاص سے مصبت وقوب وزیر نہیں ہوں گے ان دنوں میں آپ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات بستہ رکھیں گے اس کے علاوہ یہ اشرہ گریلو ملازمین کی طرف سے ملنے والی بڑھنے والی پریشانیوں کو بھی زاہر کار آیا اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ جلد بازی میں کئی کام غلط کر بیٹھیں ان دنوں میں آپ کے اندر جلد امیر ہونے کی روپیہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس بات کی بھی امکانات ہیں کہ اس کے حصول کے لیے آپ کچھ غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھیں ان دنوں میں آپ اپنے پرانے جاننے والوں کے ساتھ رابطے قائم کرنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشکلات پیش آتی نظر آ رہی ہیں تو مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی یہ عرصہ آپ کے بھڑتے ہوئے اقراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے برج ہوت والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں برونمو سفر کے حوالے سے اقراجات مت کریں کیونکہ یہ عرصہ سفر پر جانے کے حوالے سے اور ان معاملات اتاہ کرنے کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے اگر آپ سفر پر جانا چاہتے ہیں تو اندرومل سفر کریں بارحال یہ عرصہ آپ کے اندرومل سفر کو ظاہر کر رہا ہے اندرومل سفر کرنا آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اوہرال یہ عشرہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ اچھے تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے ان دنوں میں اپنا وقت اولاد اور شریک حیات کے ساتھ گزارتے نظر آ رہے ہیں وہ برج ہوت والے فراج جو روزگار کی تلاش میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بھی بانتا نظر آ رہا ہے صحت کے حوالے سے بھی مصبت تبدیلیاں رونما آؤں گی اپنی صحت کے حوالے سے خاصے فکر منت بھی نظر آئیں گے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے عطل کرسی کا نو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لئے دعا کریں اس کے علاوہ حسبت تفیق مسور دال مسور کا صدقہ کریں اس عرصے کی نحس طریقیں آپ کی چوبیس اور اکتریس مائی کی ہیں اس عرصے کے لئے اب تک اتنا آئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ